اسلام علیکم ورحمت اللہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے تمام پینلسٹ کا اور اپنے خاص طور پر جتنے مہمانہ نگرامی آج یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بہت کم وقت میں بہت اچھے طریقے سے پورے ملک کی ہی اور خاص طور پر کراچی کی جو ہیلڈ کیر کی پوزیشن ہے اس کو بازے کی آئے اور یقین ہے ابھی کچھ آپ کے مزید بھی گفتوجو اور سوال و جواب کا سیشن چلے گا چند باتیں بس اس کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ظاہر آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے پریونشن سے کہ آپ پہلے بیماری کو جو ہے وہ پھیلنے ہی نہ دیں بڑھنے ہی نہ دیں اور بالکل اسی طرح جس طرح برائیوں کو بڑھنے دینے سے روکنے کے لیے بہت احتمام دین میں کیا گیا ہے اور اخلاقیات میں ہوتا ہے تو بہت بڑی چیز کا تعلق تو اس سے بھی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر اخلاقی قدریں پروان چڑھیں سپریچولیٹی ہو کچھ روحانیت ہو کچھ دین کی طرف لوگ مائل ہوں اور اللہ پر توقع بڑھے تو بہت ساری چیزوں سے تو بہت ساری بیماریوں سے جس کی جڑ یہی سے شروع ہوتی ہے آدمی جو ہے وہ بچنا شروع کر دیتا ہے لیکن چاہے یہ معاملہ ہو اور چاہے جو ہے وہ بیماریوں کی تشخیص کا معاملہ ہو چاہے پھر اس تشخیص کے مطابق ان کے علاج اور علاج کے بعد جو ہے وہ مزید کچھ آگے بڑھنے کا معاملہ ہو چونکہ ہمارا پورا جو اجتماعیت ہوتی ہے سوسائٹی ہوتی ہے وہ انٹر لنکٹ ہوتی ہے انڈویجویلز کا بھی کام ہوتا ہے سوسائٹی کا بھی کام ہوتا ہے اور ریاست کا بھی کام ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں کا ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ فردن فردن سب ٹھیک ہو جائیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ایسا کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ کے قیام کی جدو جہد نہ کرتے کوشش نہ کرتے ہجرت اور جہاد سے نہ گزرتے بین الاقوامی قوانین نہ بناتے ایک ریاست کا نظام قائم نہ کرتے ایک معیشت کا پورا سسٹم نہ بناتے اور جتنے اس وقت کے حالات کے مطابق جتنے بھی جو ہے وہ اسٹیپس لیا جا سکتے تھے صحت کے تعلیم کے وہ سب چیزیں نہ ہوتیں ظاہر ہے ہمارے لئے رول موڈل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں لَغَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات یہ جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے یا گورمنٹ ہوتی ہے وہ تو ہمارے سارے وسائل ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے جمع کر رہی ہوتی ہے ہم لوگ سفر کرتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھتی ہے ہم ادا کرتے ہیں پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں آٹے پہ چینی پہ سابون پہ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں اور یہ سارے ٹیکسوں کو جمع کر کے جو گورمنٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس کے مطابق وہ تمام نظام کو چلائے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے صحیح جگہ پر پیسے خرچ نہ کرے جو پیسے آویلیبل ہوں اور جو ہو جائیں پھر وہ اس میں سے لوٹ مار کریں کرپشن کریں ان کو لوگوں کا خیال ہی نہ ہو ایک پورا جتھا بنا ہو اور ایک سسٹم بن گیا ہو آہ تمام اشرافیہ کا جس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں ہے ایک نظام کا مسئلہ ہے جس میں پولیٹیشن بھی ہوں گے اس پورے سیاسی سماجی دھانچے میں جاگرداروں کا وڈیروں کا ایک رول ہو اس پورے دھانچے کے اندر جو ہے وہ مافیاز ہیں اب آپ دیکھئے نا کہ آپ چینی مافیا سمجھتے تھے آٹا مافیا جانتے تھے اب تو میڈیکل مافیا ہے اس ملک میں ایک میڈیکل مافیا کو جو ہے وہ انٹیٹلمنٹ مل گئی ہے اور ایک جو وہ ادارہ جس کے اندر پچاس خرابیاں ضرور ہوں گی پی ایم ڈی سی کی جو ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی تھی اس میں ریفارمز کرنے کے بجائے آپ نے ایک نومینیٹڈ باڈی کھٹی کر دی اور ان میں سے جو سارے کے سارے لوگ ہیں کوئی ایک بھی آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کا آدمی نہیں ملتا اب سارے پرائیوٹ سیکٹر کے مافیاز میڈیکل مافیاز چلانے والے اکثریت سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن اکثریت وہ لوگ ہیں آپ نے ان کو لا کر بٹھا دیا اور وہ ہماری تقدیر کے فیصلے کریں ہماری ملک کی عوام کے صحت کے فیصلے اور جو ڈاکٹرز ہیں اور جو پیرامیڈکس ہیں ان کے فیصلے کریں آپ بتائیں نا صرف اس ایک ڈیسیشن کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو انارکی پھیلی ہے میڈیکل کے شعبے میں آپ سب لوگ زیادہ اچھے طریقے سے اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نے جہاں وہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں سرف کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پرائیوٹلی بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ گورنمنٹ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے دین ہی رہی ہوتی ہے ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی ہوتی تو پھر ہم سب کے جو ہے نا اپنے اپنے بھی جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب ویسٹڈ انٹرسٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو آواز نہیں اٹھتی ہے تو ظاہر ہے یہ صرف ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے یہ کام پھر سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر آواز کو بلند کریں لیکن بدقسمتی سے چونکہ سیاسی جماعتوں میں بھی کبھی جاگردار کبھی کوئی مافیا کوئی کوئی مافیا تقریباً بائن لارچ سب میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آوازی نہیں اٹھتی ہے اور یہ آواز اٹھنے سے پہلے ختم کر دی جاتی ہے کم از کم جماعت اسلامی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ چونکہ الحمدللہ ہم ان مافیات سے اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آزاد ہیں تو ہم ڈٹ کر بات کر بھی سکتے ہیں کھل کر اظہار خیال کر بھی سکتے ہیں اور حق کو بیان کر بھی سکتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی پورے ملک میں بھی اور خاص طور پر اس شہر کراچی میں جو تین کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے جو پاکستان کی آبادی کا بھی سمجھ لیں سیونٹی نیٹین پرسنٹ ہے جو پاکستان کے ریونیو میں آپ سمجھ لیں کہ سکسٹی سیونٹ پرسنٹ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پورا صوبہ سندھ کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے لیکن اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی کسی شعبے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے نہ وفاقی حکومت اس کو آن کرتی ہے نہ صوبائی حکومت اس کو آن کرتی ہے لوگ لینے کے لیے کراچی پر اپنا حق جتاتے ہیں اس کے اداروں کے والے سے اس کی تمام جو ہے وہ سہولت لیکن اس کو دینے کے لیے جو ہے نہ صوبائی حکومت کچھ تیار ہوتی ہے نہ وفاقی حکومت اور اس کی جو سب سے چھوٹی سی مثال یا اس کو بڑی مثال بھی کہہ لیں یہ ہمارے ادارے ہیں جو نائی سی وی ڈی ہے جو جنا پوسٹ گریجویٹ ہیں اور یہ آپ کا سیویل ہاسپٹل ہے جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تو یہ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے اور آپ بھی فرما رہے تقیدوائی صاحب کہ یہ تیہ ہوا کہ جناب یہ صوبائی حکومت کے پاس پورا ہیل کا شعبہ چلا جائے گا اس پر پھر لوگوں نے کیس کیا کیس کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیشن آ گیا یہ ورجن آ گیا کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہی ان اداروں کو رکھا جائے گا لیکن آپ کتنا انفورچنٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے ان بڑے اداروں کو لینے سے انکار کر دیا ابھی یہ تاتہ اسی گورنمنٹ نے کیا اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی اس کو ہون نہیں کر رہی تھی اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یعنی جس شہر نے ان کو چودہ قومی سمبلی کی سیٹیں دیں جس شہر نے ان کو بھر بھر کر منڈیٹ دیا وہ اس شہر کے دو تین اداروں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور وہ پھر الگ بات ہے کہ پھر جب دوبارہ پریشر بنا تو انہوں نے اس میں صرف ایک بجٹ رکھنا شروع کر دیا ہے چودہ ارب پندہ ارب سولہ ارب جو لیپس ہو جاتا ہے اور خرچ نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ یہ تو سندھ حکومت کے تحت ہی ہے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے ان بڑے بڑے اداروں صرف انہی پر آ جائیں بھی ان کا کام یہ ہے کہ وہ انجیوز کے پیچھے چھپتے ہیں میں اس بات سے بالکل سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ انجیوز کبھی بھی بدل نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کا اور ریاست کا اور ہماری جیسے معاشروں کے اندر اور بعض اوقات یہ انجیوز کے پیچھے تو گورنمنٹ اپنے پورے وسائل کے ساتھ چھپ جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ جو ہم الخدمت کے تحت بھی اتنا بڑا کام کرتے ہیں تو کہیں ہم لوگوں کا غصہ تو ختم نہیں کر رہے ہیں ہم ایکزاوسٹ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس پورے نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے ویکیوم ہے انڈس ہاؤسپیٹل کا اس کے لیے ویکیوم ہے الخدمت کا اس کے لیے جو ہے نا وہ ایکزاوسٹ لگا دیا ہے ہم نے سیلانی کا اور یہ چھوٹی چھوٹی یہ انجیوز جتنی بھی بڑی ہو جائیں یہ ریاست کا بدل نہیں ہوتی لیکن یہ گورنمنٹ جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھتی ہیں اور اپنا کردار دا نہیں کرتی یہ کرپشن کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں تو ہم بھی اس وقت زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں جب فیلواقع ریاست اپنا کام ٹھیک کرے تو پھر انجیوز بھی زیادہ اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ورنہ انجیوز کا ایک نیگٹیو ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ سہارا فرام کرنے کا بھی کردار دا کر رہی ہوں عوام کو تو الحمدللہ وہ سہارا دے ہی رہی ہیں تو اس ایسپیکٹ سے بھی ہم سب لوگ بھی سوچ بچار کرتے رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تبادلے خیال کرتے ہیں اس وقت کسی بھی انجیوز کے مقابلے میں یعنی جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں چونکہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں میں یعنی ہماری ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کراچی کا امیر ہوتا ہے وہ الخدمت کراچی کا پریسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو میں پریسیڈنٹ بھی ہوں الخدمت کا لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہماری سب سے بڑی قوم کی خدمت یہ ہے کہ جو قوم کے لوگوں کا پیسہ اور جو ان کا حق ہے اس کو دلانے کے لیے پولٹیکل جدو جہد کی جائے اس کے لیے سیاسی طور پر لوگوں کو بیدار کیا جائے اس کے لیے شعور کو پروان چڑھایا جائے اس کے لیے اچھے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے ہم سے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ آل پارٹی ابھی وقار بٹی موجود ہیں بٹی صاحب تو انہوں نے کہا کہ میں آل پارٹی کروں میر کیا سادہ ہیں برباد ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوالنگے ہیں جن لوگوں نے میں برباد کیا جنہوں نے ہمارا شہر برباد کر دیا جنہوں نے ہمارے اداروں پر قبضہ کر لیا جنہوں نے یہاں پر گوست ملازمین بھر دیئے جن لوگوں نے کرپشن کر لی ان پارٹیوں کو جمع کر کے آپ اپنی بھی پوزیشن کو خراب کر دیں گے اس لیے جہاں کچھ ایشیوز کے اوپر آپ اتفاق رائے کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں جو ملک اور قوم کی سلامتی کے معاملات میں آپ کو خواہی نہ خواہی جوہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن کم از کم کراچی کی ایجوکیشن کراچی کی ٹرانسپورٹ کراچی کا پانی کراچی کی صحت اس کے حوالے سے ان لوگوں کو جمع کر کے اپنی پوزیشن کو بھی ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہتے کہ جس کے نتیجے میں لوگ کہیں کہ یار ان کے سبب تو ہم برباد ہوئے ہیں اب آپ انہی سے علاج سوچ مانتے ہیں تو یہ کام تو نہیں ہوگا ہاں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ سنجیدہ طبقات ہر پارٹی میں بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہی اختلاف کے باوجود بھی اس میں کسی نے کسی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہم عوام کے ساتھ ہم ایکسپارٹس کے ساتھ اور ہم جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے ساتھ انجینئرز کے ساتھ اور جتنے لوگ بھی اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک الائنس اور ان کی آل پارٹی ضرور کرنا چاہتے ہیں اور یہی وہ آل پارٹیز ہے جو ہم نے ری بلڈ کراچی کے نام سے آج سے مہینہ بھر پہلے شروع کی تھی ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا جس میں ایک ایک شعبے کو لے کر اس میں سے ایک 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 ایکسپرٹ کی ایک اپینین دی تھی اس میں ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب بھی تشریف لائے تھے ابھی اس وقت چلے گئے ہوں گے اور باقی ہر شعبے سے پھر وہاں پر ہی یہ بات طے ہوئی کہ اس سے کام نہیں چلے گا اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ مسئلوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہتے ہیں جو پرابلم مونگر ہیں جنہوں نے یہ جو ٹربل پیدا کی ہے ان کو فکس کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہمیشہ اصول یاد رکھیں یہ اچھے ہوتا ہے سب پیچھے چھوڑ دو آگے چلو آگے کیا چلنا ہو جب تک آپ پہلے پرابلم کو آئیڈنٹیفائی کریں پرابلم پیدا کرنے والوں کو آئیڈنٹیفائی کریں ان کو فکس کریں اور فکس کرنے کے بعد آگے کا سلوشن دیکھیں تو مسئلہ آگے بڑھتا ہے ورنہ پھر یہ اچھے اچھی باتیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد مسئلہ حل ہونے کی طرف نہیں جاتا وہاں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب ہر شعبے کے لیے الگ سے ایک اور گروپ تشکیل دیں گے جس طرح کی تجویزیاں پر آئی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جماعت اسلامی اس کو ہوس کرے گی اور دیکھیں کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے میرا خیال ہے اب اس سے بھی بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم واقعی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو یہ تو قابل اعزاز بات ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی ہو کوئی اور کر لیں ہم نہیں کر رہے تو بجائے اس کے کہ ہم صرف اس بنیاد کے اوپر کسی اچھے کام سے جو ہے وہ رک جائیں کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ پولیٹکس اس میں انوالو ہے کاش کے ایسی پولیٹکس سب کرنے لگیں جس میں ہیلت کیر کی لوگ فکر کرتے ہوں جس میں ایجوکیشن کی لوگ فکر کرتے ہوں جس میں لوگوں کے پانی بجلی ٹرانسپورٹ کی فکر کرتے ہوں اور جب انہیں موقع ملے وہ خدمت بھی کرتے ہوں تو جماعت اسلامی اس وقت پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ ہم وہ پلیٹ فارم سب لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اس شہر کے تمام ایکسپرٹس کو جس میں ہم کراچی کی بہتری کے لیے اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اور کراچی کی آواز بننے کے لیے اور کراچی کو آن کرتے ہوئے کراچی کی آنرشپ جو ہے وہ منوانے کے لیے جدو جہود کریں تو اس کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور انشاءاللہ ہم ہر فیلڈ کی ری بلڈ کانفرنس ری بلڈ کراچی کانفرنس کریں گے اور پھر آج کی اس ہیلت کیر کانفرنس سے بھی انشاءاللہ میں ڈاکٹر واسے صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر واسے صاحب ہمارے پروفیسر آف نیرالوجی بھی ہیں ریسیچر بھی ہیں اور جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر بھی ہیں تو یہ جماعت اسلامی ہیں ہمارے پاس ہر شعبے کے الحمدللہ ایکسپرٹس لوگ موجود ہیں جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے اندر نازم بنے یعنی میر بنے تو اس وقت جماعت اسلامی نے ایک پوری ٹیم پروائیڈ کی تھی ان کو جہاں وہ یونین کانسلوں اور ٹاؤنز کی سطح پر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا منتخب ہو کر وہیں جماعت اسلامی کی ٹیم پورے ان کے ساتھ تھی اور کراچی میں جو اتنا زبردست ایک ریولوشنری کام ہوا تھا چار سال میں اس میں جماعت اسلامی کی پوری ایکسپرٹ ٹیم کا ہاتھ تھا اور وہ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں بالکل یہ کلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے پاس جو وہ اس لیول کے ڈاکٹرز موجود ہوں اس لیول کے انجینئرز موجود ہوں اور اس لیول کے سوفیئر انجینئرز موجود ہوں اور منیجمنٹ کے لوگ اس طرح کے موجود ہوں الحمدللہ جماعت اسلامی پورا یہ وہ رکھتی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور چیزوں کو چلا سکتے ہیں اور ہم نے کر کے دکھایا ہے آج کے موضوع کے لحاظ سے بھی میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیولیشن آف پاور کی بات کی گئی این ایف سی ایوارڈ میں حصہ مانگتی ہے ہماری صوبائی حکومت لیکن پی ایف سی ایوارڈ وہ منقید ہی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے لیکن جمہوریت کی جو نرسریز ہوتی ہیں لوکل باڈیز اس کا الیکشن کرانے کے لیے کبھی سپریم کورٹ کو کہنا پڑتا ہے اور کبھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ورنہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے اسٹڑنٹ یونین پہ انہوں نے بین لگایا ہوا ہے یہ جمہوریت کی چیمپئن ہے اور جمہوریت کی نرسری اسٹڑنٹ یونین ہے اور آپ سب لوگ جو سینئر لوگ ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اسٹڑنٹ یونین کے الیکشن ڈی ایم سی میں اور ایس ایم سی میں اور این ایڈی یونسٹری اور کراچی یونسٹری میں ہوتے تھے تو اس وقت کی کالیٹی لوگوں کی اور اس کالیٹی نے جو پاکستان کو سرف کیا ہے چاہے نظریاتی تو آپ پر کوئی بھی ہوتا ہو اور وہ کالیٹی جو اب پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو آپ نے جمہوریت کی نرسری پر بین لگایا ہوا ہے اور یہ مارشاللہ یہ کام کرتے تھے اور جو انام نے ہاتھ جمہوریت پسند نہیں ہے اس سے زیادہ اس پر شبخون مارتے ہیں یہ لوکل بارڈیز نہیں کرنا چاہتے اور جو ادارے ڈیوالف کرنے چاہیے ان کو ڈیوالف کرنے کے بجائے جو ادارے موجود ہیں ان پر قبضہ کر رہے ہیں کی آئی ایش ڈی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیش اور ایون اباسی شہید اسپتال کے اوپر انہوں نے قبضہ تقریباً کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بھائی اگر آپ اتنے بڑے چیمپئن ہیں میں سندھ حکومت سے سوال کرتا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں لوگ ہمیں بہت پذیرائی دے رہے ہیں دے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ساڑھے تیرہ سال کی اور لوگ اتنے خوش ہو گئے ہیں آپ پیپس پارٹی سے کہ لوگ جو در جو کب پیپس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہے آپ کراچی کو میگا سٹی گورنمنٹ کا طور پر لیں اور میگا سٹی گورنمنٹ کو امپاورمنٹ دیں اس کے ادارے اس کے مطابق چلائیں اس کو فنڈز دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ آپ تو اتنے پاپولر ہیں آپ جیت جائیں گے جب آپ جیت جائیں گے تو کوئی پرابلم کیا ہے کہ آپ کراچی کی چیزوں پر سندھ حکومت کے حد قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کراچی کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں چل سکتا یہ پیریفریز کے اندر قبضہ سسٹم کے ذریعے گاؤں دیہاتوں پہ تو اثر انداز ہو جاتے ہیں وہاں نازم جوکیوں جیسے کیس منقد کر کے لوگوں کو سپریس تو کر سکتے ہیں یہ لیکن یہ ظاہر ہے شہر جب ایک ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پکپیوز پارٹی جیسی مافیاز اور جاگردار اور وڈیرہ شاہی کا مزاج رکھنے والوں کو کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں جائے گا اس لیے اس فیر کے تحت یہ داروں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ یہ پھر یہ سارے آپ آپ دیکھی نا آپ نے سارے مجھے فگرز بتائیں کہ دو سو پچھتر کے قریب جو ہے وہ ہمارے وہ موجود ہیں ڈسپینسریز موجود ہیں سترہ ہسپٹل موجود ہیں یہ بدقسمت شہر وہ ہے جس میں انیس سو ستر کے بعد کوئی جنرل ہسپتال نہیں بنا اباسی شہید ہسپتال انیس سو ستر میں بنا تھا پچاس اکیون سال میں کسی نے بھی اس کو کوئی ایک جنرل ہسپتال نہیں دیا ہے آپ بتائیے یہ تین کروڑ آبادی اس وقت تیس لاکھ آبادی ہوگی کراچی کی چالیس لاکھ ہوگی ٹھیک ہے اور اب تین کروڑ سے کہیں زائد آبادی ہے اور جو دو رتفاؤ اس کا نام ہے نا سیویل ہسپٹل کا یہ تو شاید انیس سو اٹھارہ سو کچھ میں بنائے اور انیس سو تیس میں یہ جی پی ایم سی بنائے تو پاکستان کے اتنے بڑے شہر میں جو پورے ساؤدن پارٹ آف پنجاب ہے نا اس میں سے ایک بہت بلک میں لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے باقی جگہ سے بھی آتے ہیں پورا انٹریئر سندھ آتا ہے بلوچستان کی ایک بہت بڑی آبادی یہاں پر علاج کرواتی ہے اور کراچی کے اپنے لوگ ظاہرے ان کے لیے جس طرح کا یہ ہسپٹل ہونا چاہیے تھا اور جتنے ہسپٹلز ہونے چاہیے تھے یہی نہیں جنرل یونیورسٹری ہیں دو ہیں صرف بلکہ ایک ہی یہ سمجھنے ہے کالیج کو یونیورسٹری بنا دیا انہوں نے اردو کالیج کو تو آپ دین نہ تعلیم دیں گے نہ آپ صحت دیں گے اور جو کچھ فنڈز ہیں ایک سو تہتر عرب روپے کا سندھ حکومت کا بجٹ ہے اس ایک سو تہتر روپے میں عرب روپے میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ہیں کہ جس میں کوئی پرگریس ہو سکتی ہے آگے بڑھ سکتے ہیں ان کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ جالی بھرتیاں کرواؤ پولٹیکلی اور لسانی اور تاثب کو پھیلاؤ میں کسی بھی جو بھی چاہے وہ کسی گاؤں میں ہوں کسی دہات میں ہوں کسی گوٹ میں ہوں اور یا شہر میں ہوں اہل ہے یا اہلیت رکھ سکتا ہے اور اس کو ہم میچور کر سکتے ہیں تو اس کے آنے پر کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو تین کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ راستے کر دیں ان کے بچوں کے لیے تو کوئی راستہ نہ ہو اور آپ اپنے مخصوص سیاسی عمل دخل کو بڑھانے کے لیے صرف نوکریاں باٹھ کر لوگوں کو رشوتوں کا عادی بنانے کے لیے دیکھیں یہ آواز اب انٹیریئر سن سے بھی اٹھنی چاہیے پیپس پارٹی کے خلاف یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک گاؤں میں چار نوکریاں دے دیں اور ان کو جو ہے وہ کہیں کہ آپ جائیں یا نہ جائیں آپ کے پیسے آپ کو ملتے رہیں گے تو آپ اس پورے گاؤں کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان کو رشوت کا عادی بنا رہے ہیں ان کو کرپشن کا عادی بنا رہے ہیں وہ جن محکموں میں جائیں وہاں کرپشن کے لیے پورا اسٹرکچر موجود ہو تو نہ آپ انٹیریئر کو کوئی فیسلیٹی کر رہے ہیں اور اربن کو تو آپ ویسے بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے شہروں کو تو آپ کو پرابلم کرتے ہیں وہ تو یہ آواز تو آپ کلیکٹیوٹی اٹھنی چاہیے کہ یہ تاثب کی سیاست اور یہ اس کی بنیاد پر بھرتیاں یہ سیاسی بنیاد کے اوپر بھرتیاں یہ وڈیرائزم کی بنیاد پر اور ہلکوں کی بنیاد کے اوپر بھرتیاں کر کے آپ جو لوگوں کا حق مار رہے ہیں مجھے بتائیں کہ اس وقت ہلک کے میدان میں پچھلے تین سال چلے چھوڑے تیرہ سال میں تین سال میں اس سبائی حکومت نے کتنے کراچی آئٹس کو چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں کتنے کراچی آئٹس کو انہوں نے جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے اندر نوکری دیئے کتنے ڈاکٹرز کو انہوں نے سرکاری سطح پر نوکری دیئے کتنے جو ہے وہ جو آپ کے کمیشنز بنے ہوئے اس کے تحت بھی اب جو لوگ پاس ہو رہے ہیں اب انہوں نے دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے اگین میں کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتی کون پختون اور کون معاجر اور کون سندھی اور کون پنجابی لیکن آپ خوف کی وجہ سے کاسٹ تبدیل کر دی انہوں نے کاسٹ کا خانہ ہی ختم کر دی ہے ناموں میں سے تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے کہ نوکریہ کس کس خاندان کے ایک ایک خاندان کو بیس بیس نوکریہ آپ فرام کر رہے ہیں جو کہ آپ کمیشنز کے ثورو لے کر آتے ہیں اور پھر کمیشن پہ بھی پوری طرح سے عمل درامت نہیں کرتے کونٹا ہے لیکن اس کونٹے سے کہیں زیادہ آپ نے رکھا ہوا ہے پہلے کونٹے پہ سوال موجود ہے پھر اس کونٹے سے زیادہ پھر جالی ڈومیسائل ایجوکیشن میں ہیلپ میں آپ جو ہے وہ تمام اس وقت بلدیاتی اداروں میں ہر جگہ پر سیاسی اور تاثب کی بنیاد پر بھرتیاں کریں اور آپ سمجھیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ نہیں ہو سکتی اس پر سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے بلکل اس طرح اٹھانی چاہیے میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں جن کا خاص طور پر جو ہے وہ تعلق اندرون سن سے ہے کہ جب ایمکیوم یہ کام کرتی تھی تو جماعت اسلامی کے اردو بولنے والے ایمکیوم کے خلاف سب سے زیادہ ووکل بھی ہوتے تھے سب سے زیادہ قربانی بھی دیتے تھے تو کیوں نہیں یہ آواز کلیکٹیولی اٹھنی چاہیے کہ تاثب نہیں ہونا چاہیے تاثب نہ کھپے لسانیت نہ کھپے میرٹ کھپے اور اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے آپ اس بنیاد کے پر تقسیم نہ کریں تو اس لیے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام ایشیوز کو سب لوگ سمجھیں بھی اور آگے بھی بڑھیں یہاں پر جو کی آئی ایج ڈی ہے یہ تو نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے انیشیٹیف کے پر حالانکہ پورا ہیلت دپارٹمنٹ اس طرح سے ان کے پاس نہیں تھا لیکن کچھ امپاورمنٹ ہوئی تھی اس زمانے میں بلدیاتی اداروں کو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے سیلف انیشیٹیف کے اوپر اتنا بڑا ہسپٹل پھر وہ چیس پین سینٹر بنانا چاہتے تھے سب جگہ اب نائی سی وی ڈی کے تحت کچھ نہ کچھ چیزیں آگے بڑھیں لیکن اگین وہی بات ہے نائی سی وی ڈی میں اگین وہی پرابلم آگئی ہے پہلے انجیوز کے ذریعے سے آپ نے پورا کا پورا انفلکس لیا اب آپ وہاں پر پورے آپریشنز نہیں کر رہے ہیں آپ ایوائیڈ کرتے ہیں کہ جہاں بیس آپریشن ہو سکتے ہیں کہتے ہیں دن میں دو آپریشنز سے زیادہ نہیں ہوں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں نائی سی وی ڈی کے لوگ سینئر ڈاکٹرز میرے پاس آئے تھے کہ آئی ایز ڈی کے سینئر ڈاکٹرز ہمارے پاس آئے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آفیس آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی پارٹی کو دلچسپ بھی نہیں ہے کسی حکومت کا کوئی ادارہ نہیں ہے آج صبحی محتصف کی ریپورٹ چھپی ہے دون اخبار میں آپ پڑھ لیجئے اس کو صرف دوہزار بیس کی وہ ریپورٹ ہے اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ حالانکہ اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں بھی لوگ اپنی جیب سے دواؤں کے پیسے لے رہے ہیں اور بار بار جب چھاپے پڑے تو پتہ چلا کہ ان آئی سی وی ڈی میں بھی اور جناس پتال میں بھی اور سیویل میں بھی یہ ساری دواؤں جو ہیں وہ بک رہی تھیں اور وہ عملہ جو ہے اس میں انوالو تھا اور یہ سارے پیسے اوپر تک پہنچتے ہیں اور پھر جو فیسلیٹی پھر کمیشن کا رول بہرحال بدوائی صاحب کی خدمت آپ نے چھوڑ دیا ہم چاہتے ہیں آپ جیسے لوگ اس میں ہوتے اور رہیں تو کام کریں لیکن کمیشن کا رول بننا چاہیے تھا نا تاکہ وہ اس کو سپروائز کرے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھے تمام چیزوں کو مانیٹر کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کو مزید اس کو بڑھنا چاہیے اس میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ دیکھ سکے یہ نگرانی کر سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پورے ہیلتھ کے شعبے میں سارا کام کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے تحت اس ری بیلڈ کراچی کانفرنس میں ہیلتھ کیر کے حوالے سے جو آج یہ سمینار یا سمپوزیم یا ڈسکشن ہم نے رکھا ہے میں ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں ہم انشاءاللہ ہیلتھ کا ایک پورا چارٹر بنائیں گے آج آپ لوگوں نے جو بھی آپ کے آپ نے جو ہے فرمایا ہے اس کے نتیجے میں ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا پورا ایک بنا لیں گے اور پھر مزید بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی انپوٹ ہو کوئی پیپرز ہوں تو ہم اس میں پہلے مسئلے کو آئیڈنٹیفائی کریں آئیڈنٹیفائی کر کے جو ہے وہ پھر اس کے سلوشن دینے کی طرف جو ہے وہ پورا ایک چارٹر بنائیں گے اور اس چارٹر کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کا اہم ترین حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم جب کراچی کے حقوق کی پوری بات کرتے ہیں میں ضرور از کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر اقبال غفریزی صاحب کے وقت نہیں تھا اس وقت نے پوچھتا کہ جب آپ کے پاس تین کروڑ سے زائد آبادی اور ڈیرڑ کروڑ بچیوں اور عورتوں کے لیے کوئی ایک پبلک سیکٹر کی گاڑی موجود نہ ہو گورنمنٹ کی سطح پر نہ ٹرین ہو نہ ٹرام ہو نہ کوئی جو ہے بس ہو کوئی چیز موجود نہ ہو اور چنگچیوں میں آپ بھی پرگننٹ خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی آپ مجھے بتائیں چنگچیوں میں بیٹھ بیٹھ کر گڑوں کے اندر جا جا کر جب وہ خواتین ہسپیٹل پہنچیں گی تو کیا ہوتا ہوگا ان کے ساتھ ہیں ان کی ہیلتھ کیر کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس شہر میں جب لوگ اس طرح چنگچیوں میں سفر کرتے ہوں جب گھر میں جائیں تو نلکے میں پانی نہ آ رہا ہو جب وہ آدمی رات بھر کا جاگہ ہوا ہو اور پھر صبح جا کر اس کو ہسپیٹل میں کام کرنا ہو اس کو اپنی فیکٹری میں کام کرنا ہو ایسی صورتحال کے اندر جب لوگوں کو آج صبح سے گیس نہیں ہیں گیس کی شٹی ہے اس لیے کہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی نائلی کی وجہ سے آر ایل اینجی وقت پر جو ہی امپورٹ آپ نے نہیں کی اور پورا ملک اس سفر کر رہا ہے ان نائلوں کی وجہ سے جنہوں نے پچھلے سال بھی عرقت کی تھی اور اس سال بھی عرقت کر دی دو تین سو ارب روپے کا تو اس میں نقصان ہے خیرات مانگتے رہتے ہیں آئی ایم ایف سے آج آئی ایم ایف دوبارہ آپ کو ایک لس بنا کے دے رہا ہے کہ یہ یہ کام کریں دوبارہ دے گا آج اور اس کے احکامات صرف اس کے سالانہ ڈیڑھ سو یا پونے دو سو ارب کے لیے آپ بجلی بڑھا دیتے ہیں گیز بڑھا دیتے ہیں پیٹرول بڑھا دیتے ہیں بیڑھا گھرک کر دیتے ہیں اور دو دو سو ارب روپے تو صرف آپ کا ایک چینی مافیا ایک سال میں کھا لیتا ہے ایک آٹا مافیا کھا لیتا ہے اور آپ کی نا اہلی صرف آر این جی میں دو سو تین سو ارب روپے کا نقصان کر دیتی ہے کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کہ تم کن لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ تم نے اپنا یہ پورا اقتدار تھمایا ہوا ہے سب سے زیادہ بڑا سوال تو اب عوام سے ہی ہے اور عوام خواست سے بھی ہے کہ سب اپنا اپنا رول ادا کریں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں ان سے اور شاید مجھے جواب آپ کی طرف سے ملے کہ جب گیس نہیں جو پانی نہیں اور چنگچوں میں سفر کرنا پڑے تو اس کے نفسیات پہ کیا اثر پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں انزائیٹیز کتنی بڑھتی ہیں اس میں سٹریس اور ڈپریشن کا کیا لیول ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے فیملیز کو تباہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہمارے تمام اداروں کو کھا جاتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ہمیں انفرسٹرکچر چاہیے ہمیں پانی چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے ہمیں جالی اور جھوٹے اعلانات یار آپ حد ہوتی ہے پچیس عرب روپے پروجیکٹ میں لکھے ہوئے ہیں کے فور کے پندرہ عرب روپے اس سال آپ نے دی ہیں گورنر صاحب کہتے ہیں کہ دھائی سو عرب روپے کا یہ کے فور پروجیکٹ ہے اور عمران خان افترہ کرتے ہوئے کے سی آر کا کہتے ہیں کہ مجھے بھی چیرمن وابڈا نے کہا ہے کہ اگلے سال کے فور مکمل ہو جائے گا کیسے لوگ ہیں آپ پچیس عرب روپے آپ نے فیڈل کے بجٹ میں رکھے ہیں جس میں سے پندرہ اس سال کی الوکیشن کر رہے ہیں دھائی سو عرب روپے آپ کو چاہیے ہیں اور کے بھی فیڈر سے لے کر کے فور کو جوڑنے والی جو پچیس عرب روپے کی لائن اس پر کام ہی نہیں ہو رہا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں پوری قوم کے سامنے کے دو سال کے اندر کے فور بن جائے گا آپ کے سی آر کی آپ نے کمپنی تین نہیں کی آپ نے یہ نہیں تحقیہ کہ کون سا ادارہ اس میں کیا کام کرے گا آپ نے یہ نہیں تحقیہ کہ جو عبادی اس میں رہتی ہے اس کو ریہبلیٹیٹ کرنے کا جو پلائن ہے وہ کیا ہوگا اور آپ کہہ کے جا رہے ہیں میں تین سال میں کیسی آر بنا دوں گا گیارہ سو عرب روپے کا پیکیج تو یہ جھوٹ کی بنیاد پر وفاق بھی اور صوبہ بھی یہ سب چل رہے ہیں اس لیے سب کو بیدار ہونا پڑے گا ہر شعبے میں اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور ہر شعبے کی ایک کارڈینیشن بنانی پڑے گی سنکرنائزیشن کرنی پڑے گی اس پوری خدمت کے لیے جماعت اسلامی آپ کے سامنے موجود ہے ہم انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے اور آپ پر ہم چھوڑتے ہیں مجھے یہاں کسی نے کہا تھا کہ یہ کام تو ایم این ایس کا ہے ایم پی ایس کا ہے سینٹس کا ہے بھائی آپ ہمیں امپاور کریں ابھی تو ایک ایک دو دو لوگ ہوتے ہیں تو وہ دو دو سو لوگوں کے برابر بات کر رہے ہوتے ہیں جس دن اس شہر سے لوگ جماعت اسلامی کو منڈٹ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اس شہر کی آنرشپ بھی ہو جائے گی اور اس شہر کو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا واقعی وہ شہر بنائیں گے جو اس کا حق ہے بہت بہت شکلی ہے جنب تینکیو